نہیں کافر مو کو لگی ہوئی نسوار میرے پاس ایک جلال پور پیر والا سے پیشنٹ ہے نسوار ایڈکٹ ہیں پچیس سال سے نسوار کھا رہے ہیں نسوار کے ساتھ یہ میٹس ہیں کہ یہ لوگ ایسا نسوار کو ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے پاکستان میں نسوار کی وجہ سے مو کا کینسر تھروٹ کا کینسر یہ لپس کا کینسر یہ اتنا کومن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنے ڈرائیور حضرات ہیں پاکستان میں چاہے وہ بسوں کے ڈرائیوروں چاہے انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے اور یہ نسوار نہیں چھوڑتے نسوار اریجنلی جو پاکستان میں آئی تھی یہ افغانستان سے ڈرائیو ہوئی تھی اور ابھی بھی اگر آپ اس پہ جتنی بھی ریسرچ کر لیں تو نسوار کی ٹوبیکو ڈپ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو اس کا اریجن ہے جہاں سے ہمیں لطھ پڑی ہے وہ ہمارے پتھان بھائی ہیں افغانستان سے ہی آئی ہے اور یہ لور لپ پہ نیچے اس کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں پندرہ سے تیس منٹ اس کو رکھتے ہیں اور جیسے یہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو یہ نشہ مانا ہی نہیں جاتا ابھی میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں یہ آپ سکرین پہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اس کو ویسٹرن یورپ میں سپینش مانگ تھے رومن پین نے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا اس نسوار کی جڑی بوٹی کو دریافت کیا تھا اور یہ بالکل کولمبس کی جو سیکنڈ وائیج تھی کولمبس نے امریکہ کو جب دریافت کیا تھا اور یہ ساری جو تو اس دوران اس کا یہ سپینش مانگ اس کو بھی دریافت کیا تھا تو پندرہ سو اکسٹھ میں جین نیکوٹ والا فرنچ امبیسیڈر تھا اس نے ایک خاتون تھی کیتھرین جو کہ پورٹوگل وہ جو پورٹوگیز ہے اس میں امبیسیڈر تھیں اس کے بیٹے کو جو پرسسٹنٹ سر کا درد میگرین رہتا تھا اس نے اس جڑی بوٹی میں اس کا علاج پایا تھا اور اس کے بعد یہ پھر خیر ایشیا میں آگئی اور کرنٹلی یہ پورے ایشیا میں یوز کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پاکستان میں یوز کی جاتی ہے اس کو بقاعدہ طور پر دو ہزار گیارہ میں نسوار کو نارکوٹکس یعنی کہ منشیات کی لسٹ میں شامل کیا گیا اور بقاعدہ اس کو کازکستان میں اس پر بین لگا دیا گیا رشیہ میں بھی اس کو بالکل اسی طرح مانا جاتا ہے لیکن یہ ملین ڈالر انڈسٹری ہے اور یہ تباہی مچا رہی ہے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی اگر بات کی جائے اس کی بہت بری ایڈکشن ہے اور الٹی میٹی لوگ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نسوار نہ لیں تو سر کا درد ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کو کیونکہ سائیکو ایکٹیف سبسٹانس ہے سائیکو ایکٹیف سبسٹانس کیا ہوتا ہے جو آپ کو جگائی رکھتا ہے جیسے چائے کیفین ہے تو یہ جاگے رہنے کے لئے بھی ڈرائیور اور یہ یوز کرتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہو چار سال پچھنے کرتا اس سے پہلے شاپ پچھون کی دکھان کیوں کھانی پڑتی ہے نسوار نہ کھاؤ تو کیا ہوتا ہے بات پڑ گئے کیا ہوتا ہے نالو نشہ ہو گیا کیا تینے جرب ہوتا ہے تیندہ کی ہے جب وہ نہیں گھنداتے سر کو چکر ہور سر کو چکر آنے لگ پندے نسوار دو اسائی تھی ہے نسوار ڈاؤ تو ٹھیک تھی یہ دیکھیں this is ایڈکشن یہ جس نو کہ بھئی مجھے بس چاہیے اور وہ وہ لے رہے اگر کل کو یہ مسئلہ کرن دی ہے کوئی خدا نہ خواستہ گلے دا مو دا کینسر تھی وین دا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے چھوڑ دے سو کینسر تھی ویسی تھی چھوڑ دے سو ہون چھاٹ دے کینسر تھی ویسی تھی کی چھڑنی کہہ رہے کینسر ہو جائے گا تا چھوڑ دوں گا خیر پاکستان میں اس کی ایڈکشن بہت کام ہے میں پھر کہوں گا کہ نسوار کو بقاعدہ نارکاٹکس کے طور پر ڈرائپ کو ہائیلی ریجسٹر کر کے اس کو پاکستان میں بین کیا جانا چاہیے مریضوں نے جو ڈاکٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں دے نو کے یہ پتھان سپیشلی جو مریض ہوتے ہیں تک ہی ہے کہ نیچے نسوار رکھی ہوتی ہے مرے پڑے ہوتے ہیں اندر نسوار کھا رہے ہوتے ہیں مہربانی کر کے نسوار کو بقاعدہ طور پر پاکستان میں اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے اس کو شغل نہ بنایا جائے پاکستان میں اوپنلی نسوار بکتی ہے یہ ہر جگہ سے بکتی ہے آپ امیجن کریں میں ایک دفعہ کسی یہ جو پہلے نہیں لگتی تھی نمائشیں وغیرہ کسی نمائش پہ تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں اس وقت بارہ تیرہ سال کا تھا سبزی والے نے نسوار رکھی اور میں نے وہ پورے کھول کے پڑی موہ میں پھاک لی یہ جو ہے سارے لڑکے رکھتے ہیں ینگ تو میں چاہتا ہوں تصویر دکھا دیں نہیں اس کی تصویر نہیں دکھا دیں میں کہتا ہوں وہ دیکھیں گے آپ سمجھانے نے جلال پور پیر والا سے آپ کا تعلق ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سارے پیتے ہیں آپ در چلیتے ہیں سارے پیتے ہیں سارے لڑکے دکان سے مل جاتی ہے ہر دکان سے دکان سے دکان سے مل جاتی ہے ہماری اپنی چھوٹی پرچون کی دکان ہے اور اس سے فری مل جاتی ہے بیس روپے کی بوڑی ہے بیس روپے کی بوڑی ہے اور یہ بنابنتی کیسے بناتا کون ہے نہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ دیکھ لیں کتنی فری لی جو ہے نشا بکر ہے اور لوگ لے رہے ہیں اور شرم ہے آبی نہیں ہے ڈاکٹر رفان کے سر سائننگ